دوستو میرے اشار ہیں اور شاید آپ کو اس میں ربط بھی مل جائے اور بے ربطی بھی مل جائے بیسیکلی یہ میری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو عروج حاصل ہوتا ہے آپ کی بے وکوفیاں آپ کی غلط باتوں پہ بھی لوگ واہ واہ کرتے ہیں آپ کو سراہا جاتا ہے آپ کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ زوال میں چلے جاتے ہیں اور جب آپ زوال میں جاتے ہیں تو آپ کی بڑی بڑی باتیں آپ کی کاویشیں ان کو ایسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کوئی وقت ہی نہیں رکھتے اچھا عروج اور زوال زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ زوال ایک اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ کو اپنے پرائے کا ڈیفرنس سمجھا جاتی ہے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آپ نہیں یہ خدا کی رحمت ہے جس نے آپ کو عزت دلائی آپ خود کچھ بھی نہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر آپ کے اوپر خدا کی رحمت ہو تو آپ کو اپنی غلطیاں سمجھا جاتی ہیں کہ کہاں پہ آپ نے غلطی کی اور کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ زوال کی طرف گئے عروج عروج کے اندر مندہ جھکا رہے تو کامیابی کامیابی اور اگر وہ جھکنا ختم کر کے اکڑ جائے تو پھر سمجھ جائیں کہ عزلی زوال جو ہے وہ مقدر کا حصہ بن گیا اور میں آپ کے سامنے اپنی شیر پیش کروں گا آپ پہ ایک فیڈ بیک دیں مجھے بتائیں اور میری رحمائی کریں شور ہے خواہشات کا اور میں ہم آغوش بے بسی دور ہوا تجھ سے چین گیا آبرو گئی دور ہوئی لب سے ہسی تو ہے سچا میں ہوں ایک فریبی مالک سیلاب آرزووں کا اور دل کی زمین نشیبی مالک تیری رحمت کے نظر انداز کیا جاتا ہوں تیری مسلحت ہے بہت ہی عریبی مالک مسلحت زمان و مقام پھنسا ایک کم زرف زندگانی ایسے گزرے جیسے پگلتی ہو برف پیا نکلے من سے تیرے زندگانی بے شرف ہائے مالک ڈھٹ گیا میں میدی محنت بے شرف